بہت ہی قیمتی بات ہے بہت ہی زبردست بات ہے جو کہ ہر انسان کی زندگی کے لیے بڑی ضروری ہے آپ میں سے کئی لوگ اس پہ عمل کر رہے ہوں گے وہ اس کو بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں اور جو عمل نہیں کر رہے وہ اس پہ عمل کر کے اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں جی تو بات کیا ہے law of abundance law of abundance یعنی جس کو ہم قانون فراوانی کہتے ہیں قانون فراوانی ہمارے پاس دو طرح کے اختیارات ہیں یا تو زندگی ہشحال مطمئن اور کامیاب انداز میں گزاریں یا لڑتے جگڑتے چھوٹی چھوٹی جائز ضروریات پوری کرنے کی ناکام کوشش کرتے بیماری اور بدحالی میں گزاریں یقینا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش رہیں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ چاکو چوبند رہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اور اپنوں کی تمام ضروریات بہ آسانی پوری کر سکیں ان کی زندگی نتنے تجربات سے بر دیں اور سب سے بڑھ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو رازی کر لیں دنیا بر میں ہر روز بے شمار تربیتی پروگرام منعقد کیا جاتے ہیں مزامین کالم اور کتابیں یہ بتانے کے لئے لکھی جاتی ہیں کہ کس طرح ان خواہشات کے اصول کی تقبیل کی جائے زندگی بہترین انداز میں گزارنے کے لئے ہم اپنے طور پر بھی کوشش اور تجربات کرتے ہیں اس کے باوجود ہم ایسی زندگی نہیں گزار پاتے جو انسانیت کے شایانے شان ہو ہم غربت جہالت بیروزگاری جیسے مسائل سے دوچار ہیں ہمارے نشتوں میں محبت قربانی اور رواداری کا فقدان رہتا ہے اچھی زندگی ہمارے لئے ایک خواب بن جاتی ہے وہ خواب جو ہم ہر رات دیکھتے ہیں زندگی ایک معمہ بن جاتی ہے جسے سمجھتے سمجھتے پوری زندگی گزر جاتی ہے کبھی دوست تو کبھی دشمن نظر آتی ہے زندگی عجب رنگ میں نظر آتی ہے دو ہزار دو سے میرا تلق پڑھانے اور ٹریننگ کرانے سے رہا ہے اس دوران میں میں نے سیکڑوں لوگوں کے نکتہ نظر کو سنا کتابیں پڑھی اور یہ کوشش کی کہ کوئی ایسا فارمولہ ہاتھ لگ جائے جس کے باعث ہم مطلوبہ نتائج حاصل کرتے ہوئے خوشحال زندگی گزار سکے ایسی زندگی جو دونوں جہانوں میں سرفراز کر دے ایسی زندگی جو دونوں جہانوں میں کامیاب کر دے میرا ایمان ہے کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ حاصل کر ہی لیتا ہے کیوں نہ ہو جب اس رب نے کہہ دیا لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَاسَا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو گویا انسان جب کسی چیز کی تلاش میں سرگردہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو وہ چیز دے دیتی ہے اس پر انعایات کر دیتی ہے اس کے ذہن کو کھول دیتی ہے اس کے دل کو کشادہ کر دیتی ہے تو مجھے بھی وہ فارمولہ مل گیا وہ فارمولہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں اس کے بارے میں مکمل اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کامیابی اور خوشحالی کا واحد فارمولہ ہے واحد فارمولہ یہ میں آپ کے ساتھ ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ فارمولہ کیا ہے یہ کون سا فارمولہ ہے جو ہماری زندگی کو صحت محبت دولت اور خوشیوں سے بھر دے گا اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ جہاں اور وہ جہاں بھی کامیاب ہو جائے گا تو آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ فارمولہ کیا ہے وہ فارمولہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بہت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر ساتھ کے اندر ترجمہ اگر تم شکر گزاری کروگے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کروگے تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہے زندگی کے جس شعبے میں بھی آپ کو کچھ حاصل ہے یا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں چاہے وہ صحت ہے محبت ہو عزت ہو علم ہو یا کوئی عزیم کارنامہ تو اس کا فارمولہ یہی ہے کہ شکر ادا کیا جائے شکر ادا کیا جائے گریٹیچوٹ پاور آف گریٹیچوٹ شکر ادا کرنے کی طاقت ہمارے لئے یقین اور اعتماد کی بات یہ ہے کہ یہ فارمولہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ جس میں خطا کا امکان ہو یہ فارمولہ تو اس ہستی کا دیا ہوا ہے جس نے زمین و اسمان ہی نہیں ستاروں سے آگے بھی جہاں اس طرح تخلیق کیے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کمی یا زیادتی نہیں رکھی کیا یہ بات نہیں ہے یقیناً آپ کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہی ہے تو پھر ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق وہ ہستی ہمیں بتا رہی ہے کہ کچھ بھی حاصل کرنا کتنا آسان ہے نہ صرف خود بتایا بلکہ اس کائنات کی سب سے محبوب و محترم ہستی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اپنے متعلق کہلوا دیا جو شکر ادا کرتا ہے میں اسے مزید ادا کرتا ہوں احیاء العلوم زندگی ہماری خائشات کے مطابق نہیں بلکہ ان قوانین کے مطابق چلتی ہے جنہیں قوانین قدرت یعنی لاز اف نیچر کہتے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں لاز اف نیچر کو لازمی سمجھیے گا ذرا توجہ کے ساتھ یہ لمحات جو ہوتے ہیں کہ آپ کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں یہ جو آپ ایک خاص وقت کے اندر فیصلہ کرتے ہو دسیئن میکنگ کرتے ہو یہ آپ کے مقدر کو سمارتے ہیں کچھ قوانین ہم نے جان لیے ہیں لیکن بہت سے قوانین جاننا ابھی باقی ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی شیئر کو اسمان کی طرف اچھالا جائے تو وہ نیچے کی طرف آئے گی ہوا کے اندر معلق نہیں رہے گی کیونکہ زمین ہر شیئر کو اپنی جانب کھینچتی ہے قوت سکل جس کو گریوٹیشنل فورس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قانون سکل یعنی لاف گریوٹیشن کو سیکھ لیا اس کو جان لیا صدیوں سے انسان کی یہ خواہش تھی کہ وہ خواہ میں اڑے اس خواہش میں اس نے عرصہ دراز تحقیق کی ریسرچ کی جس پر اس نے دیکھا کہ اگر جسم پر پر باندھ کر پہاڑ سے کودا جائے تو کیا ہوا کئی لوگوں نے اپنی ہڈیاں تڑوائی جان تک گمائی مگر اڑ نہیں سکا اس کے بعد اس نے ہوابازی یعنی ایوییشن کے قوانین جاننے کی کوشش کی Laws of Aviation اس نے سائیکلوں کی مرمت کرنے والے دو بچے ہم نے دیکھے تاریخ میں جنہوں نے جہاز بنانے کے لیے مختلف information collect کی معلومات جمع کی اور کتنی ہی راتیں جاگ کر گزاریں اس کے بعد وہ جہاز اڑانے کی قابل ہو سکے تو ہمیں پتا چلا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے یہ قانون موجود تھا لیکن ہمیں علم نہیں تھا نیوٹن نے جب قانون تریافت گیا تو انسان نے اس قانون کی بدولت بے بنا ترقی کی اس طرح علت و معلول کے تصور یعنی cause and effect یہ ہم سارے جانتے ہیں cause and effect نے سائنس اور فلسفے کے میدان میں فہم و ادراک کی نئی راہیں پیدا کی قوانین کا جاننا کیوں ضروری ہے ذرا ذہن سے دیکھئے ذرا دل کی آنکھوں سے دیکھئے ذرا دل کے کانوں سے سنیے کہ قوانین کا جاننا کیوں ضروری ہے ہر چیز کا قانون ہے ہر شیعہ کا قانون ہے اس کی مثال میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں فرض کریں آپ موٹروے پر سفر کر رہے ہیں جہاں حد رفتار سپیڈ لیمٹ 110 کلومیٹر فی گھنٹا ہے لیکن آپ 120 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا رہے ہیں موٹروے پولیس آپ کو روکے گی اور آپ کا چلان کر دے گی چلان کے بعد آپ وجہ جانے بغیر دوبارہ سفر شروع کر دیں گے تو یہ غلطی ہوگی آپ سے اور یہ دوبارہ وہی غلطی دورائیں گے اور پھر آپ کو نقصان ہوگا تو جب آپ قانون کو جانیں گے تو نقصان نہیں اٹھائیں گے یہی بات میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں لا آف ابنڈنس یعنی قوانین موجود ہیں لیکن اگر انہیں سمجھ لیا جائے تو فائدہ اٹھائیں گے اگر نہیں سمجھا تو ان سے بے پناہ آسانیوں سے محروم ہو جائیں گے اور ہماری زندگی کا وہ حصہ نہیں بن سکیں گی انہی میں سے ایک قانون ہے جس کی بات میں نے آپ سے کی ہے یعنی قانون فاروانی لا آف ابنڈنس یہ وہ قانون ہے جس کی تصدیق تمام آسمانی کتابیں عظیم مفقر نامور سائنس دان اور تمام صاحب کمال لوگ کرتے آئے ہیں اس قانون کو قانون شکر گزاری بھی کہتے ہیں لاف گریٹیچوٹ ہم یہ چاہے ہم یہ مانے یا نہ مانے اس کا علم رکھیں یا نہ رکھیں دیگر قوانین کی طرح یہ قانون بھی جاری اور ساری رہتا ہے ذرا دل کے قانون سے سنیں یہ قانون اس بات کا تیئر کرتا ہے کہ کون کتنی پرسکون زندگی گزارے گا کس کی زندگی میں کتنا امن ہے کتنا سکون ہے اور کون کتنی بیچین زندگی گزارے گا کون لوگوں کے ساتھ برپور تلق رکھے گا اور کون عذیتناک کون صحت مند زندگی گزارے گا اور کون تھکی تھکی اور بیمار زندگی کا مالک بنے گا کون حوشحال زندگی گزارے گا اور کون بدحال کس کی زندگی علم و عمل سے عبارت ہوگی اور کس کی جاہل و بے عملی سے صرف زبان سے شکریہ یا الحمدللہ کہنا ہی شکر گزاری نہیں کسی شئے کے ملنے پر یہ چیز بتائی یہ فارمولہ مجھے سمجھ آیا اور میں نے پھر اس پر پڑا میں نے اس کو دیکھا پھر میں نے اپنی ذات کے جو تجربات ہیں الحمدللہ ان پر نظر دورائی اور مجھے پتا چلا کہ واقعی ہمیں جب کسی چیز کا صحیح علم ہو جاتا ہے صحیح پتا چل جاتا ہے تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے آئیں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام شکر کی احمید سے بہوی واقف تھے اس لئے وہ جاننا چاہتے تھے کہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ویعہ سعادت میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات میں یعنی اللہ سے جب وہ گریہ کرتے تھے اللہ سے جب وہ التجا کرتے تھے اللہ سے جب دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ تُو نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کر کے یہ نعمتیں عطا فرمائی انہوں نے کس طرح تیرا شکر ادا کیا تو اللہ پاک نے اشاد فرمایا کہ آدم نے یہ جانا کہ وہ نعمتیں سب میری طرف سے ہیں وہ نعمتیں سب میری طرف سے ہیں اس کا یہ جاننا ہی شکر تھا یعنی ہماری عزت ہماری عظمت ہمارا مرتبہ ہمارا نالج ہماری ریسپیکٹ ہماری ویلت ہماری ہیلت یہ ساری اللہ کی طرف سے ہے اس کا شکر کریں اور اس کو ریالائز کریں اس کا شکر ادا کریں اور اس کو ریالائز کریں اس کی حقیقت شناسی کی طرف جائیں کسی ایک بہت بڑے سکولر نے کہا تھا یعنی کوئی بھی شہر شکر گزاری اور خوشی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی دیکھیں آئنسٹائن جس کو ہم دنیا کا بڑا سائنسدان جانتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں دن میں سو مرتبہ لوگوں کا شکری عدا کرتا ہوں اور ہمارے دین اسلام نے کیا کہا کہ جو انسان کا شکر گزار نہیں وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا آئنسٹائن کہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے یہ مجھے یاد دلاتی ہے کہ میری زندگی کا ہر روز ہر دن میں سو مرتبہ خود کو یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ میری ظاہری اور باطنی زندگی دوسرے لوگوں کی محنت کی مرہون منت ہے آج ہم بھی اگر سوچیں تو ایسا ہی ہے مارکس سسرو جس پر رومی اکیس سو سال گزرنے کے بعد آج بھی فہر کرتے ہیں وہ کیا کہتا ہے یعنی یہ ایک رومن فلسفر تھا یہ کہتا ہے کہ شکر گزاری نا صرف تمام نیکیوں میں سب سے عظیم نیکی ہے بلکہ یہی نیکیوں کو جنم دیتی ہے تو یاد رکھیں آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ قانون آپ کے سامنے شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یاد زندگی کے اندر آسانیہ لانی ہے تو یہ جو قانون ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں یہ بات تیہ ہے کہ ہم جیسے ہی یہ بات تیہ ہے کہ ہم جیسے ہی شکر گزاری کی راہ پر چلنا شروع کرتے ہیں حالات حیران کن انداز سے تبدیل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ وہ قانون ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا کہ جیسے جیسے شکر گزاری کا تناسب ہماری زندگی میں بڑے گا اسی تناسب سے خوشیوں اور آسانیوں میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اس حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے الفاظ ہیرے موتیوں سے لکھ کر اپنے گروہ اور دفاتر میں عویزہ کرنے کے قابل ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ شکر گزاری کا ادنا ترین فائدہ ہے کیا بات ہے کمال کی بات ہے کہ نعمتوں میں اضافہ شکر گزاری کا ادنا ترین فائدہ ہے تو اعلیٰ ترین فائدے کیا ہوں گے ہماری سوچ سے بھی بیان لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ شکر کیا ہے اور کس طرح ادا کیا جاتا ہے اسی لئے ہماری دنیا دکھوں بیماریوں محرومی اور نفرتوں سے بری پڑی ہے تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کترہ کترہ مل کے سمندر بنتا ہے شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں شکر گزاری آپ کی زندگی کو کامیاب کرے گی شکر گزاری آپ کی زندگی کو نعمتوں سے بر دے گی شکر گزاری آپ کو ہیلتھ ویلتھ نالج رسپیکٹ آنر سے لبریز کر دے گی شکر گزاری آپ کی صبحوں کو روشن کر دے گی شکر گزاری آپ کی راتوں کو خوبصورت حابوں سے بر دے گی شکر گزاری آپ کے دن کو چمکدار بنائے گی شکر گزاری آپ کے نالج کو امپروو کرے گی شکر گزاری آپ کے کانفیڈنس لیول کو چار چاند لگا دے گی شکر گزاری آپ کی روٹین لائف کو آپ کی ڈیلی لائف کو اس طرح سے ابارے گی کہ لوگ آپ کی مثال دیں گے تو امید ہے سب اپنے اپنے کرینے سے منتظر اس کے سب اپنے اپنے کرینے سے منتظر اس کے کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنا